پچھتر سالہ جہالت اور غلامی کی بنجر مٹی پر برسنے والی شعور اور آزادی کی پہلی بارش عمران خان خان صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی عنایت کی کہ اپنی انتہائی مصروفیات کے دنوں میں لگ دیات میرا بھی تعرف کرو آپ کا کرواتے ہیں دمی میوزیم سے یہ پرائم نیسٹر آف پاکستان تشریف فرما ہے میاں صاحب آپ کے ٹائگرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن لٹھیاں بھی کھائیں جنہوں نے ٹیئر گیسنگ بھی برداشت کی جنہوں نے گالیاں بھی کھائیں اور صحبتیں بھی جیل کی برداشت کی ہم نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے اور پھر دیگر کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کے ساتھ گفتو شنید کرنی ہے سب سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا سوال کروں جو بلکل مختلف ہو اور وہ یہ کہ آپ کی لائف کا میرے حساب سے سب سے اہم واقعہ نہ آپ کا وزیر اعظم بننا ہے نہ آپ کا ڈائریاں اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکلنا ہے نہ آپ کا ورلڈ کپ اٹھانا ہے اور نہ شوکت خانم کی سنگ بنیاد رکھنا ہے سب سے اہم واقعہ زندگی میں یو ٹرن لینا ہے جو لائف میں آپ نے یو ٹرن لیا جب آپ اللہ کی راہ پہ چل نکلے اور وہ عمران وہ صدیوں بلکہ گیلیکسیز پیچھے چھوڑ آئے اسے جسے ایام جہلیت کا عمران کہتے ہیں تو یہ چینج کس طرح رونما ہوئی دیکھیں ہافتہ قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں کسی کو بھی سیدھے راستے پہ لگا سکتا ہوں یقین ہے میری ماں چھوٹا سب میں جب تھا تو بستر میں سونے سے پہلے کہتی تھی کہ ایک ہی دعا ہوتی تھی اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا تو مجھے جب سیدھے راستہ بچپن میں اور بڑا بھی ہو رہا تھا ٹینیجر بھی ہم سیدھے راستے کو بڑا بورنگ راستہ سمجھتے تھے جو دوسرا راستہ تھا جو سیدھا نہیں تھا وہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا یعنی جو گلائمر کی ورڈ تھی اور مجھے اللہ نے موقع دیا ہر قسم کی میں نے زندگی دیکھی کرکٹ کی وجہ سے باہر بھی را ساری دنیا ٹرائول کی میرا جو دین کی طرف آنا تھا وہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ خود ہی اپنی زندگی کو دیکھ کے دنیا دیکھ کے جس کو ہم سمجھتے تھے بڑی گلائمرس ورلڈ ہے مثلا آپ اگر فلمیں دیکھیں آپ اور ہم جب شروع میں تھے ویسٹن فلمیں دیکھتے تھے سپورٹس ورلڈ کے اندر بھی تو جو ہیروز تھے وہ سارے سیدھے راستے پہ نہیں تھے وہ دوسرے راستے پہ تھے تو ہمارے رول موڈلز ادھر تھے اور ماں کہتی تھی سیدھے راستے پہ لگو میں نے اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ ریلائز کیا جو ہمارے رول موڈلز پاپ سٹارز تھے انگلنڈ کے اندر جو امریکہ کے اندر تو میں ان کو ملا اپنی زندگی میں ان کی پھر زندگیاں دیکھی تو مجھے آہستہ آہستہ ریلائز کیا کہ وہ جو ہمیں اٹریکٹیو راستہ لگتا تھا اصل میں وہ تباہی کا راستہ ہے گھر اجڑ گئے ڈرگ کلینکس میں خودکشیاں یعنی وہ ہم تو زندگی میں جو دوزک جو جو بربادی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس گلیمر ورلڈ کی اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اصل میں سیدھا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے انسان کو سکون دیتا ہے خوشی دیتا ہے بھلے سے مشکل کیوں نہ ہو مشکل دیکھیں جی اصل میں سیدھا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ہے سیدھا راستہ اب تو اس کی راستہ دیکھنے کے لیے ان کی آپ زندگی پڑھیں یا ان کی زندگی کیا تھی تو ان کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی آسان زندگی تو نہیں تھی ان کی زندگی میں تو مسلسل چیلنجز تھے اور وہ یعنی جب اپنے عروج پہ پہنچے میں یہ ساری اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں تو جو ان کو عروج تھا جب فتح مکہ ہو گئی جب وہ آخری خطبے پہ گئے تو آخری خطبے پہ لاکھ لوگ عرفات کے پر نیچے جمع ہوئے ہوئے بڑا زبردست خطبہ ہے ان کا یومن رائٹس کا چارٹر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ لوگوں کو کہ گوائی دو اللہ کے سامنے کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام آپ تک پچھایا تو وہ جب پہلی روپ جاتا ہے پھر وہ دس روز پہ پیچھے جاتے تھے وہ پیچھے آواز کرتے تھے وہ پیچھے آواز جاتی تھی تو جب پیچھے تک آواز پہنچی تو ایک شور اٹھ گیا کہ ہاں نبی آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا پھر لوگوں نے رونا شروع کر دیا رونا اس لیے شروع کر دیا کہ لوگوں کو ایک دم خوف آیا کہ یہ تو اب ہمارے پیغام اللہ کا پورا کر دیا ہے تو جانے کی باتیں کریں تو لوگوں نے رویا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی ساری مشکل تھی لیکن جب آسان وقت آیا تو وہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا جب ہم آسان زندگی ڈھونڈتے ہیں اس میں عزبت نہیں ہے عزبت اس زندگی میں ہے جو مجد و جہد کا نام ہے جو ان کی زندگی ہے